یہ بڑی عجیب سی صورتحال تھی بڑا دیکھنے میں عجیب لگ رہا تھا تو ہم نے اتر کے یہاں کا معنی کیا کہ یار یہ بنا ہوا کیا ہے اچھا اوپرے دگی پہتے کہتے ہیں نیچے سے پہنچے ہیں اچھا پانی ملا تو دور میں نے دگی بن کر آتی ہیں ٹھیک ہے یہ دیس لیہر کے آباتی ہمیں نہیں ہے یہ سو سال پرانی ہے قبل مسیح کا دور میں رہے ہیں اچھا برطنوں کے ٹکنے یہ کتنے سال پرانے تھا یہ نیچے اور ٹکیسے دینے اچھا 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 ثورت اور فورت سنچری اے سی تو جناب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں شیب لنگ ویڈ یونی یہ یہیں سے برامت ہوئی تھی خدای کے دوران جس کی بنا پہ بتایا گیا کہ یہ یہاں پہ مندر تھا جی ناظرین لازٹ ٹائم آپ نے دیکھا تھا دیبل کا قلعہ جہاں سے محمد بن قاسم سن میں داخل ہوا تھا اور ہم نے آپ کو قلعے کی معلومات تمام فراہم کی تھی جسے آپ نے بے انتہا پسند کیا اور آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اس قلعے میں نکلنے والی نادر چیزیں نایاب چیزیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی بھی یہاں پہ چیزیں دریافت ہوئی ہیں پھر حضرت محمد بن قاسم کے دور کی چیزیں یہاں سے برامت ہوئی اس کے بعد جو ہے اباسی خلیفہ کے دور کی چیزیں بھی یہاں سے برامت ہوئی ہیں چائنہ کا یہاں سے لیندین ہوتا تھا ہمیں موجود ہیں جو کہ ہم آپ کو آج دکھائیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہم یہاں کا راستہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کراچی سے کتنی دور یہ جگہ واقع ہے آج ہم اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہمارا سفر شروع ہو گیا یہاں سے ہم جائیں گے سراب گوٹ سراب گوٹ سے پھر جائیں گے ڈیگروٹ ڈیگروٹ سے لیفٹ اینڈ پر ہم گاڑی کو رخ موڑ لیں گے اور پھر سیدھے چلتے چلے جائیں گے قائدہ بعد اور پھر گلشن احدید اسٹیل ٹاؤن وغیرہ سب کراس کرتے ہوئے پھر ہم پہنچیں گے اپنے دھابیجی پر دعائے میں یاد رکھئے گا اور دعائے خیر کیجئے گا تو ہم اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اب ڈیگروٹ سے سیدھی گاڑی ہماری جا رہی ہے رمضہ ہمارے اپنے مستقر کی جانب ازلاستہ ہمارا ہے منزل ہماری ہے دھابیجی ویسے تو ہمارا سفر جب وہ گھاروں تک جائے گا یہ نیشنل ہائیوے ہے این ایچ فائیو جسے کہتے ہیں اور یہاں پر جب دھابیجی پہنچے تو ہم تھوڑا سا ناشتے کی طلب ہوئی اور دھابیجی میں پھر ہم نے جو ہے وہ ایک دو سے پوچھا کہ ناشتہ کہاں پہ صحیح ملے گا تو ناشتے کے لیے وہاں پہ جو مشورہ دیا گیا وہ کہا گیا کہ جناب ناشتہ تو آپ کو دھابیجی میں ہاجی مجید بابا مجید بابا مجید ریسٹورنٹ پہ آپ کو اچھا ناشتہ مل جائے گا جب سوہ گیارہ بجے ہم بابا مجید ریسٹورنٹ پہ پہنچے تو وہاں پہ ناشتہ تو ختم ہو چکا تھا ہم نے بیٹھ کر جو ہے وہ دال فرائی اور روٹی کے ساتھ لی چائے پی کافی ایکنومیکل ناشتہ ہمیں جو ہے وہ رہا یہ رہا جناب بابا مجید ریسٹورنٹ بابا مجید کی گرمہ گرم روٹییں اور دال کے ساتھ مزہ آ گیا اور چائے کے ساتھ چائے بھی بڑی لذیذ چائے تھی یہاں سے فریش ہونے کے بعد پھر ہم نے اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیا گھاروں کی جانب لیکن گھاروں سے نو کلومیٹر پہلے ہی رائٹ سائٹ پر ہمیں راستہ ملا بھمبور ناظرین جب آپ بھمبور کی طرف رائٹ سائٹ پر ٹن ہوں گے مڑیں گے تو بہت دھیان سے مڑیے گا رائٹ سائٹ پر بہت تیز ٹریفک آ رہی ہوتی ہے دونوں سائٹ سے تو بہت دھیان سے آپ بھمبور کی طرف مڑیے اور یہ بھمبور کے راستے پر جب آپ پہنچیں گے تو بھمبور سے جسٹ میں لے آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی جگیں نظر آئیں گی جو کوٹھڑی نوما ہے یہ بڑی عجیب سی صورتحال تھی بڑا دیکھنے میں عجیب لگ رہا تھا تو ہم نے اتر کے یہاں کا معنی کیا کہ یہ بنا ہوا کیا ہے تو پھر یہاں پر ایک مقامی لڑکا آیا تو اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے تو اس نے بتایا کہ یہاں پہ ہم کوئلہ بناتے ہیں کیا بناتے ہیں اس میں کوئلہ پچھاتے ہیں کوئلہ پکاتے ہیں تو کوئلہ کہاں سے نہیں کلتا ہے لکڑی نہیں ہوتی ہے لکڑی کو جلا گیا کوئلہ بناتے ہیں کیا نامے دوارا ہے درسپان کیا کرتے ہو یہ کام کرتے ہو یہ کھڑے گا کھڑا نہیں ہے کھڑا کیا کھڑا وہ چینیس نہیں کھاتا ہے چینیس نہیں کھاتا ہے چینیس جو کھاتے کھڑے یہ کھڑے کی یہ کیا کوئی ہاں نا سمودھر ہے نا اچھا وہاں سے پکڑتے ہو اچھا 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 اور یہاں پہ آپ کوئلہ بناتے ہیں جائلو سمندر ابھی میرا کال میوزیوم سے آگے ہیں نا سلامونی کیا بناتے ہو اس کے اندر چلانے کے لیے گوئیلا یہ لکڑی سے بنا کر دیا جلا کر پھر بنایا ہے ابھی تم لوگ نے ایجاد کیا یہ پہلے سے کبیس سردیوں سے اس سے بنایا ہے چلو بیٹا بہت 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 شکریہ جیند چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا بھم بھم بھر کے جانے اور یہ بھم بھر کا میزیم آپ کو سامنے ہی نظر آ رہا ہوگا ناظرین بمبور ایک تاریخی مقام ایک جسے کہتے ہیں کہ یہ باول اسلام اسلام کا دروازہ اسلام کا قلاج اسے کہا جاتا ہے اس پہ مزید باتیں بھی ہوں گی کچھ اس پہ اوبجیکشن بھی ہے اس جملے پر اور کچھ اس پہ جو تائد پہ بھی اس میں باتیں ہیں یہ لے لیے اچھا اچھا یہاں پہ کوئی گائیڈ بائیڈ ہے یہاں سے ہمیں جی ناظرین اب ہم آپ کو لے چلیں گے اس میوزیم کے اندر اور یہ جو درخت آپ نے دیکھا اس کی تفصیل ہم آپ صاحب کا ویڈیو میں بتا چکے ہیں اور یہ ہے میوزیم میوزیم میں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا وہاں پہ ہم آپ کو تفصیل سے کچھ چیزیں دکھائیں گے اور آپ کی معلومات میں اضافہ کریں گے تو آئیے چلتے ہیں میوزیم کے اندر اور وہاں کے حال دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں یہاں پہ محفوظ رکھی گئی ہیں ہاں پہ جو انہوں نے خدائی کا ایک پورا سلسلہ اور زمین کی لیئر دکھائی گئی ہے جو یہ پکچر تھی اور اس کا پھر یہ موڈل انہوں نے بنایا ہے کہ یہ اتنی لیئر میں یہاں پہ خدائی ہوئی تھی یہ خدائی ہوئی تھی یہاں یہ انہوں سے اٹھا وقت ہمارے تصویل ہیں نہیں آئیے انہوں سے اٹھا وقت ہی ڈگگن کر رہی ہے یہ ستر بھوک کا دور تھا تو کہاں پہ ڈگگن کہا ہے یہ آگر ہم دیکھیں کچھ پاڑی ہوئی تھی اچھا تو اوپر سے ڈگگن کرتے کہتے ہیں نیچے تک پہنچے ہیں پانی ہلا تو دور میں ڈگگن بن کر آ دیئے ٹھیک ہے دیکھیں اس لیئر میں آباتی ہمیں نہیں ہے یہ ٹھیک سو سار پرانی ہے کبل مسیح کا دور میں لے گئے اچھا وہ باویست ہے کہ ہندو برامان ہے راجہ کا ہے اچھا اچھا یہ مسلمان ہے مامان بن کا سماری اچھا یہ چھیک ہے جی اچھا یہ آجاتے ہیں ان کے بھرطن یہ ٹھیک سو سار پران ہے کتنے ٹھیک سو سار کبل مسیح کا دور اچھا یہ اچھا 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 یہ اس میں یہاں پہ تفصیل بھی لکھئے مٹی کے برطن کے سانچے اور چھاپ اگرہ دھولے ہوئے اور یہ سب جو ہے یہ آپ کو ہم باد میں پڑھ کے بتا دیں گے اور یہ بھی وہی برطن ہے یہ شروع ہے یہ کتنے سال پرانے تک نہیں ہے ٹیسری اور چوتھی صدی نہیں ہے اچھا ٹیسری اور چوتھی صدی ہے اب یہ چھے سو صدی اسی میں تو حضور اکرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے دنیا میں اچھا اچھا یہ جو شیولنگ کہتے ہیں شاہدہ ناظرین یہاں پہ ہم تھوڑا سا رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ساب کا ویڈیو میں ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا ہے یہاں کا ٹیمپل شیوہ جی کا ٹیمپل مندر شیئر کیا تھا اور یہاں پہ دیکھا تھا کہ کھنڈرات تھے یہاں پہ اور کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اس کو کس طریقے سے کھنڈر کا نام دے دیا گیا تو جناب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں شیوہ لنگ ویڈ یونی یہ یہاں سے برامت ہوئی تھا ہے اور یہاں سے برامت ہوئی تھا ہے یہاں تھی خدائی کے دوران جس کے بنا پہ بتائے گیا کہ یہ یہاں پہ مندر تھا صرف اس شیولنگ اور دوسرے بودھ بھی یہاں سے برامت ہوئے ہوں گے جو کہ اب صرف یہ دوسرے پتھر اور یہ شیولنگ جیرے یہ سرین سرین مورتی ہے کمینیکل پیریڈ سیکنڈ اور سیونٹ سنچری کے سٹون اور یہ ان کے مٹی کے ٹوئیز اور یہ ان کے کچھ برطن زہر استعمال تو یہ ہے جناب سیکنڈ اور سیونٹ سنچری اے ڈی تو ساتھ می سکنڈ اس بھی گئے یہ انجھ لوگ پولیا کرتے ہیں شیولنگ پتہ رہے ہیں یہ مندر ہے سامنے اچھا مندر کہا پہ یہ ہے یہ پہ کلے پہ مندر بھی ہے اچھا 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 دوسرا یہ آگیا ناکشو ناکشو نگار والے برطن جس میں کہ ہمیں ناکشو نگار ملیں گے یہ مچھی کی تصویر ہے سامپون کی ہے ناکشو نگار میں آئے تھا تو پہ بھی اچھا یہ پینٹ ایٹ پوٹری ہے یہ بھی سیونٹ سنچری اے سی اے سی مانے قبل مسیح ساتھویں قبل مسیح ہے اچھا یہ قرآن جیئے آیت میں آئے ہیں اچھا یہ اثر ہے یہ اثر ہے یہ دن باقی ہے اچھا اچھا یہ بعد میں بنائے ہیں یہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے اور جو اوریجنلی جو لکھی ہوئی ہے وہ اچھا باچھا اس میں تیل رکھتے تھے تو یہ محمد بن قاسم کے استعمال کے برطن جب وہ ساتھ لے بن قاسم وہ یہی پر آئے تھے نا تیلے کراتے تھے اور یہ ان کی اوریجنل فوٹو ہے یہ فوٹو اور یہ اوریجنل ان کے برطن ہیں تو محمد بن قاسم جب وہ یہی پر آئے تھے نا تیلے اچھا صحیح ہے اچھا اس میں انہوں نے تختی نہیں لگائی تختی اس کی ہے اچھا یہ تو ابھی ہم نے آپ کو دیکھا ہے سفید مٹی کے برطن یہاں پر اچھا یہ آگئے ماربل اور گلاس کے برطن نہیں ہے یہ شیشہ اچھا شیشہ یہ ہے یہ آگئے اور تیرہویں صدی کے ہیں یہ آگئے اور تیرہویں صدی ہے تو قبل مسیح ہے تو یہ اتنی پرانی ثقافت اور اتنی پرانی دریافت اچھا قبل مسیح کی ہے تو یہ تمام جو چیزیں ابھی دکھائی ہیں اس کی تصویح یہ یہاں پر موجود ہے شیشہ کی بہت سی چیزیں ملی ہیں ان میں اترکی شیشہ ہے شمادان سرائی نمہ بوتلیں تو یہ سب چیزیں یہاں پر ملی تھیں اور اچھا 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 یہ پتروں پر تو یہ جب ہم نے آپ کو دکھایا یہ تھے برطنوں پر خط کوفی کی مدد سے نقش و نگار بنانے کا کام مسلمانوں کا کامنا ہوئے اس خط کو مہرین انداز سے مختلف رنگوں میں بیل بوٹے کی شکل دی گئی ہے اچھا یہ چائن چائن نا کے بڑھتا ہے یہ سارے یہ چین سے درامت کی اگر بڑھتا ہے اور سل ہے ان کا ٹویلت ایسی اب جو سیشن دکھائیں گے اس میں سکھے ہار اور یہ موٹی ملے یہ ڈائنی تھی جس میں کئے سکھے بنائے جاتے تھے اس دور میں وہ اس کا سن جو ہے وہ تھرٹین سنچری ایسی ہے یہ کبل مسیح کا ہے اور یہاں پہ ہم آتے تامبے اور کاسی کی چیزیں تامبے اور کاسی کا استعمال چمچی سرمہ دانی وغیرہ اور بھمبر تامبے اور کاسی اس قسم کی چیزیں بنانے کا یہاں پہ روا جا گیا تھا یہ اوٹوں میں زیورات ہے سرمہ دانی وغیرہ کانی ہے وہ یہ سلائی کر کے ہاتھ سے لوگ کپڑے پہنٹ دیتے ہیں یہ سنی آگئے چونی ہیں گنگری میں یہ چونییں بھی آگئی یہ چونییں بھی آگئی اور یہ جو ہے ان کے مزید موزار اور زیورات اگرہ یہ سب کمرے میں چونییں بھی آگئی یہ آگئے لوئی کے چیزیں کیلیں پتر یہ لوئی کے چراف وغیرہ اور کینچی خنجر وغیرہ یہ سب کبلے مسیح کے دور کی ہیں یہ کہیں یہ دروازے کیلیں ملے ہیں دروازوں پہ لگاتے تھے ٹھیک ہے یہ ان کے اوزار ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا رکھوائیں اور یہ سب کمرے میں یہ اس کا ہے یہ اس کا ہوگا یہ گھائی بیسوں کے گلے میں ڈالتے تھے ہار اور یہ آگئے بچوں کے کھلونے اور یہ بھی بچوں کے کھلونے یہ بچوں کے کھلونے یہ اس کی پر ہے گورمنٹ کو اس کیا کوئی کپڑے پہ لگا دیتے ہیں مورس ہے ٹھیک ہے یہ آگ بل جاتے جلا دیتے ہیں یہ فوکنی میں بچہ یہ فوکنی بڑی گھولے لی ٹائپ کی ہے یہ فوکنی ہے فوکنی ہے بہر چی خانے سے ملے صحیح ہے بہر چی خانے سے اور یہ جناب تھرڈ ان تھرٹین سنچری ایسی ہے ٹیراکوٹا اوبجیکس اور یہ آ جائیں گے اب کچھ پٹی میٹی کی چیزیں اس سیشن میں یہ گائیں بیسے ہیں پانی پلاتے تھے کوئی سے نکال کے ثابت مٹکے ملے ہیں جگ ملے ہیں اور یہ کیا لگا یہ تصویر اور یہ یہ دریافتوی چیز یہ پوٹ اور یہ چیز یہ آ گیا ایک لکشہ بنایا ہے جس میں کہ قلعے میں راجہ داہر کی فوج اور وہ تھے اور نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ محمد بن قاسم کی فوج وہاں پہ عملہ کر رہی ہے اور یہ وہ ننجینک ٹائپ ہے جس سے پتر کھنٹ کے قلعے کو فتح کیا تھا تو یہ سب اس موڈل میں یہاں پہ روزانہ استعمال کی چیز ہے یہ رائٹ سائٹ بھی نا یہ چیز جو بھی چیز پتیلی میں رکھے نیچے پانی بڑھتے تھے چیڑے چوچے ماکوڑیاں ڈرنیں جائے صحیح ہے نانے کی چوکی گسل کھانے میں رکھے پتھر کا پاٹ ملا ہے یہ تو کتنا خوبصورت ہے یہ تو ہے اور یہ کسی مٹکے کا اور اس کا پانی کا مٹکہ جو ہے اوپر وال ایسا ہے ٹھیک اچھا جی ڈیوائس ہو گئی ہماری اچھا جی بیشے تو میں بناتا ہوں میڈیکل سے متعلق ویڈیو لیکن آج جب دوستوں کے ساتھ یہاں گھومنے آئے تو پھر ہم نے کہا کہ آپ کو بھومبور کی سیر بھی کرا دیں اور یہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ مٹی کے برتن ہے یہ روزان استعمال کر دیتے وزو کرنے کی لوٹے میں پانی کی چھانی پانی چھانی پانی چھانی پانی چھانی اور یہ برتن اچھتی مال کے ٹھیک ہے اب ہم آجاتے ہیں سیر کے ہڈی اور ہاتھی دات کی چیزیں یہاں پہ ہم میں ملیں گی اس کا سن دیکھیں شاید اندل لکھا ہوا یہ آنچیں تیری سدھی کے ملے خیل بان کی چونی انڈوں کے اٹھیں پیند دیتی اچھا اچھا اور یہ کنگی ہے یہ کنگی ہے یہ کنگی یہ والی ہے ملے ہم جو اٹھے کانوں میں جو پیند دیتا یہ والی ہے صحیح ہے اور یہ آتی دات یہ آتی دانگ کی زیورہاں ہے جو پینے جاتے تھے اس دور میں اور یہ آتی دات کے ہی جو ہے اور یہ آتی دات سے متعلق ہیں یہ گائیں دیسے بیڑے بکری انہیں کی سنگیں میں لیکھتا اچھا اسی دور کے ہے اس کا ٹائم نہیں لکھا ہے یہ پانچویں اور تیرمی صدیقے یہ ہندوں کے ہے یہ پانچویں اور تیرمی صدیقے ہو گئے یہ آٹھویں اور نومی صدیقے ہو گئے اچھا یہ آٹھویں اور نومی صدیقے ہیں برطنوں کو روگن کر کے چمکانا ہے اسلامی عید میں بہت زیادہ مقبول تھا اس قسم کے برطنوں پر عبرہ بے نقشن رکھا رہے ہیں ان کا رنگ بلوم پیلا یا کالا ہوتا ہے یہ برطن تانبے یا پیتل کے برطنوں کی ایک قسم کی نقل ہے تو یہ جو ابھی آپ کو اور ڈسکریپشن دکھائی گئی ہے اس میں انہیں برطنوں کا شکر کیا گیا ہے یہ میرا خند چراب وغیرہ ہے یہ مسلم دوردہ آٹھویں اور نومی صدیقے ہیں اچھا یہ آٹھویں اور نومی صدیقے ہیں اپنا محمد بن قاسم کے بعد کی بات ہے محمد بن قاسم کے بعد ہے صحیح ہے اور اب ہم آجاتے ہیں عہد عباسی گیارمی تا تیرمی صدیقے ہیں پیالوں اور تشتریوں کے یہ نومنے جن پر مختل کے سنگ کے بھی نقش و نگار کیے گئے ہیں خاص طرح سے بنائے گئے ہیں جس کو انگریزی میں گرافیا ٹو کہتے ہیں گرافیا ٹو تو یہ برطنوں پر خوبصورت نقش و نگار آپ دیکھ رہے ہیں رنگوں سے بنائے گئے ہیں اور یہ ہے یہ آخر دور کے بات ہے ہارون بن خلیبہ آباسی دور کے یہ آباسی دور کے جو کلر لگے ہیں اوریجنل ہے جس پہ کلر نہیں ہو بات کے یہ میوزیم کا انسائٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا یہ میوزیم کا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو آگر میں تھوڑا سا یہ سائی حلیہ دیکھیں پسینے آگئے ہیں بتاتے ہوئے مجھے یہ پورا ہے اور ابھی ہم جائیں گے آگے تھوڑا سمندر کی سائٹ بھی اور منجینک کا آپ نے ذکر سنا ہوگا یہ اوریجنل منجینک ہے یہ اوریجنل ہے یا باد میں بنائی ہے یہ باد کی اچھا ہے دیبل پورٹ پہ بھی ہم آپ کو لے کے چلیں گے یہ منجینک کچھ اس طرح کی ہوتی تھی کہ اس پہ پتھر کو رکھ کے اور گمائے جاتا تھا پھر پتھر سے اس کے لئے کو فتح کیا تھا گرمی زیادہ ہے لیکن وہاں پورٹ پہ سمندر پہ پہنچیں گے اور وہاں پہ کشنیاں بھی نظر آ رہی ہیں کچھ تو وہاں پہنچ کے پھر ہم آپ کو اپنے ساتھ لیتے ہیں وہاں پہنچیں گے شکریہ شکریہ پہنچنی تین پہنچنی پہنچنی موسیقی